اسلام علیکم ویورز میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ گو بی کے پڑاٹھے کیسے بنتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ کرتے ہیں جو انگریڈینس مجھے چاہیے وہ یہ ہیں گو بی یہ ککٹ گو بی ہے اس کی ریسپی آپ میرے چینل پہ یوٹیوب چینل پہ یمی کچن وید ایان پہ جا کے آپ کو اس کی ریسپی مل جائے گی یہ فولی ککٹ گو بی اور آلو ہیں تھوڑے بہت آلو ہیں زیادہ یہ گو بی ہے اس کے بعد مجھے چاہیے آٹا یہ گہوں کا آٹا ہے جس سے روٹیاں اور پراتھے بنتے ہیں آپ یہ بھی میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں گے اس کے ڈو کی رسبی بھی آپ کو مل جائے گی اس کے بعد چاہیے ڈرائی آٹا یعنی کہ اس کے بعد چاہیے ڈرائی آٹا اور ہمیں کچھ چاہیے فریش ریڈ چیلیز فریش کریانڈر سالٹ رڈ چلی پاوڈر اجوائن گرہ مسالہ دیسی گھی پراتھے مجھے دیسی گھی کے پسند ہیں آپ کو دیسی گھی کی ریسی بھی میرے چینل پہ یوٹیوب چینل پہ یمی کچن پہ مل جائے گی اور بٹر تو آئیے چلتے ہیں اس کے میتھڈ کی طرح جیسا کہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکی ہوں یہ پھولی کوک گو بی ہے اس میں میں ایڈ کروں گی کوریانڈر اور گرین چیلیز سالٹ جب اس کو پکایا تھا تو اس کو ایک سالن کی شکل میں پکایا تھا تو اس لیے اس میں جب پراتھے میں ہمیں زیادہ سپائس چاہیے میں شامل کر رہی ہوں رڈ چیلی پاوڈر اجوائن آپ دیکھ رہے ہوں گے میں گو بی میں کافی اجوائن یوز کرتی ہوں پکاتے وقت بھی میں نے یوز کیا تھا ابھی بھی میں ڈال رہی ہوں کیونکہ اس سے ایک گیس کی پرابلم نہیں ہوتی یہ آپ کو ٹیپ ہی دے رہی ہوں کہ گو بی کے پراتھوں میں آلو کے پراتھوں میں مولی کے پراتھوں میں اگر آپ اجوائن کا استعمال کریں تو اس سے آپ کو گیس کی پرابلم نہیں ہوگی اور آپ کو پراتھا کھانے میں بھی ہلکا کھانے کے بعد ہیوینس بھی فیل نہیں ہوگا اس میں میں شامل کرنے جا رہی ہوں گرم سالہ اب میں اس کو مکس کر لیتی ہوں جی تو بیور میں نے سب مسالے شامل کرنے کے بعد کیونکہ اس گو بی میں جب میں نے ککیا تھا تو اس میں آلو بھی شامل تھے تو میں اس کو ایک پٹیٹو میشر کی مدد سے تھوڑا سا میش کر رہی ہوں سمودھ اس کو بنا لوں گی جی تو سب سپائیس مس کرنے کے بعد میں نے اس کو ریڈی کر لیا اب چلتے ہیں کہ اس کو پراتھوں کی شیپ کیسے دینی ہے جی تو بیور ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنانا شروع کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو تھوڑا ڈرائی آٹا لگا لیں اس کے بعد آپ تھوڑا آٹا لیجئے بلکل بہت بڑے باؤل نہیں لے لیں اس کو دوبارہ سے ڈرائی آٹے میں تھوڑا سا ڈپ کر کے ہاتھوں کی مدد سے اسے کیجئے اس میں تھوڑا سا بٹر لگائیں گے میرے پاس کرسکو برینڈ کا بٹر ہے تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا بٹر اندر لگائیں گے less than half teaspoon پھر اس کو ایسے round shape دے کے ایک چھوٹا سا پیڑے کی فارم میں بنا لیں گے اب اس کو تھوڑا سا ڈرائی آٹا لگائیں گے اور یہ یہاں پہ رکھیں گے پہلے سے میں نے چار پیڑے بنا کر رکھے ہیں اب میں آپ کو ان کو کیسے بیلنا ہے ان کو آپ کو بتاتی ہوں پیڑوں کو 3 سے 4 منٹ پڑا رہنے دیں پھر اس کو بعد اس کو آٹے میں ڈالیے اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو کناروں سے ایسے ایسے کیجئے پھوشکہ لگا لیجئے اور اس کو ایکسٹر ڈرائی آٹے کو اتار دیجئے ایسے ہی بلکل دوسرا بنائیں گے اب میں اپنے کچن کاؤنٹر پر یہ میں نے کلین کر لیا اچھی طرح سے تھوڑا سا ڈسٹ کریں گے آٹے سے ایک چھوٹی سی ٹکور بتاتی چلوں کہ میں خوشکہ یعنی کہ گھیوں کو آٹا استعمال نہیں کرتی خوشکے کے طور پر یہ میں میدہ استعمال کرتی ہوں اب اس کو بیلن کی مدد سے آستہ آستہ ایسے بیلتے رہیں گے تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں میدہ یوز کرتی ہوں اس کو فلپ کیجئے آٹا یوز نہیں کرتی اس کا ریزن یہ ہے کہ خوشکہ لگانے سے روٹی کے اوپر یا پراتے کے اوپر ایک بھربرا پنسہ آجاتا ہے جس کی وجہ سے روٹی کرسپی نہیں رہتی اور ایک عجیب سا سمودھ فیل نہیں ہوتا ایسے ہی ہم دوسری کو بنا لیں گے اس کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں میں نے دو روٹیاں بلکل باریک بار ایک سی دو روٹیاں بنا لیں ہیں نارمل سائز کی بہت بڑا سائز نہیں ہے اب اس کے اوپر میں گوبی کو ڈالوں گی اس کو چمچ کی مدد سے اگر آپ ہاتھوں کی مدد سے کرنا چاہتے ہیں تو اچھی طرح سے روٹی پہ پھلا لیں میں تھوڑی بھر کے یوز کرتی ہوں کیونکہ مجھے بلکل ہلکی نہیں چاہیے اگر آپ کو ہلکی چاہیے تو آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح سے گوبی ڈال لیجئے اور دوسری روٹی کو آپ اس کے اوپر ہاتھوں کی مدد سے دو سے تین دفع ایسے کر کے اس کے اوپر ڈال دیجئے اور کناروں کو اچھی طرح سے بند کیجئے گا ہاتھوں کی مدد سے میں نے تبے کو پری ہیٹ کرنے کے لیے سٹوپ پر رکھتی ہے ابھی میں آپ نے دوبارہ سے آپ کو روٹی پہ دکھاتی ہوں میں تھوڑا سا اسے دوبارہ سے اس پہ ڈسٹ کروں گی دوبارہ سے ہلکا سا ڈسٹ کروں گی اور اس کو بیلنے کی مدد سے ہلکے ہاتھوں سے اس کو بیل لیں گے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی روٹی تھوڑی بہت پھٹ جاتی ہے تو پریشان نہیں ہوئے گا کیونکہ یہ پکی ہوئی ہے گو بی تو جس کی وجہ سے کبھی کبھی تھوڑا سا کھلنے کھلنے کا حطرہ ہوتا ہے میں تھوڑا سا ڈسٹ کروں گی لائٹ سائیڈ چینج کروں گی اگر آپ کو پریکٹیس نہیں ہے سائیڈ چینج کرنے کی روٹی بنانے کی تو آپ کوشش کیجئے گا کہ تھوڑا بڑا دو بڑی روٹیاں بنا کر تو آپ اس میں رکھ کے ہلکے ہاتھوں سے آپ اس کا پیڑا بنا لیں اب میں اس کو تبے پر ڈالتی ہوں اس کو ایسے پکڑیں گے آپ آرام سے اور آپ اس کو تبے پر ڈال دیں گے میں دوسری طرح سے سیدھا ڈالتی ہوں لیکن آپ کو دکھانے کے لئے جو ویورز جو لوگ نئے ہیں جن کو روٹی بنانی نہیں آتی ان کے لئے ایسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے ڈالنے سے تھوڑی آسانی رہتی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا پین کتنا بڑا ہے اس کو بہت زیادہ ہلکی آنچ پر نہیں بنانا تھوڑا میڈیم سے تھوڑا ہائی رکھنا ہے اس کو پکنے کا پتہ آپ کو اس طرح لگے گا کہ یہ اوپر سے تھوڑی تھوڑی پکتی جائے گی جی تو ویورز جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پکنا شروع ہو چکی ہے اب اس سٹیج پر میں اس کی سائیڈ چینج کر دوں گی چمٹے کی مدد سے ہاتھ کی مدد سے آپ ارام سے اس کی سائیڈ چینج کر سکتے ہیں میں نے اس کی سائیڈ چینج کر دی ہے اب میں دوسری طرف سے اس کو پکنے دوں گی ایک منٹ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے اوپر یہ دیسی گھی ون ٹی سپون میں دیسی گھی سے بناتی ہوں اب چاہے تو بٹر سے یا اویل سے بھی بنا سکتے ہیں اس کو گھی کے ساتھ اوپر ایسے لگا لیجیے ابھی میں اس کو فلپ کروں گی جی تو ویور اب میں اس کو فلپ کرنے لگی ہوں میں نے اس کو فلپ کر لیا آپ چاہیں تو اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو ایسے ایسے کریں اگر آپ اپنے ہاتھوں کی مدد سے نہیں کرنا چاہتے تو آپ کوئی بھی نیپکین یا باؤنٹی پیپر لے کے اس سے ہلکا ہلکا اس کو گھوماتے رہیں اور اس کو پکڑ دیجئے جی تو ویور اب میں اس کو دوبارہ سے فلپ کروں گی اس سائٹ پہ آپ نے دیکھا ہے میں نے بلکل بھی کوئی اویل یا بٹر کوئی بھی گھی یوز نہیں کیا کیونکہ میں نے ون ٹی سپون گھی یوز کیا تھا بلکل اسی طرح آپ دیکھئے کتے پیار ہیں پنک کلر آیا ہے اس کے اوپر اس دوسری سائٹ سے بھی پکنے دیتے ہیں بلکل تھوڑا سا میں اس پہ نیچے والی سائٹ کے لیے بلکل تھوڑا سا گھیس پہ ڈال رہی ہیں بلکل لائٹ سا اب ہم اس کو پکنے دیتے ہیں جی تو ویور میں اس کی سائٹ دوبارہ سے چینج کروں گی دیکھئے دوسری طرف سے بھی پکتے ہیں بلکل ہم ترڑی سیکنڈ کے لیے ادھر سائٹ کو کک کریں گے اور پھر گوبی کا پراتھا ریڈی ہے جی تو ویور گوبی کا پراتھا ریڈی ہے اب میں اس کو ایک پلیٹ پر میں ایک پلیٹ پر نیپکن رکھا ہے اور میں اب اس کو اس پلیٹ پر نکال لیتا ہوں جی تو ویور میرا گوبی کا پراتھا ریڈی ہے جی تو ویور اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو پلیٹ سبکرائب کیجئے اور لائک کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا گوبی پراتھے کو میں فرائی ایک کے ساتھ سرف کر رہی ہوں آپ چاہیں تو یوگرٹ کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اللہ حافظ